بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسم اچھا ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا چلو پکوڑے کھاتے ہیں تو ہم نے لے لیا تھوڑا سا بیسن اور اس میں ڈال دیئے ہیں نمک مرچ اور ہری مرچ اور ہرا دنیا اور سوکھا دنیا اور زیرہ اور ڈال دیئے اس میں اجوائن ان اجوائن اور زیرے کو تھوڑا سا نا ہیف کرش کر لیں ڈنڈے کونڈے سے چٹو وٹے سے اور پھر یہ سارا بیٹر بنا کے پکوڑوں کا تو بس آپ اسے تھوڑی دیر پھینٹ کر رکھتے ہیں اچھی طرح سے پھر پکوڑے بنائیں آپ اور دیکھیں کتنا مزہ آتے ہیں کتنے کرسپی بنتے ہیں کچھ میٹھا سوڈا یا کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں بس اسے اچھی طرح پھینٹ لیں بیسن کو ہر چیز مکس ہو جائے اس میں تھوڑے پیاز اس میں ڈال لیں تھوڑے سے آلو جو ہیں انہیں کاٹنا نہیں ہے آلو کو گریٹ کر لینا ہے اس پہ گریٹر پہ یعنی کیا کہتے ہیں اسے قدو کشکار لینا ہے تو قدو کشکار کی آلووں کو تو وہ دیکھیں کہ پکوڑے جو ہے نا وہ بڑے سوگی سے بڑیں گے بڑے مزہ دار بنیں گے اور پیاز کو بہت باریک نہ کریں پیاز کو لمبے کاٹیں باریک کاٹیں لیکن لمبے کاٹیں چھوٹے چھوٹے باریک بالکل نہ کریں پیس کے بھی پیاز نہیں ڈالیں تو دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے پکوڑوں کا میں تو بناتے بناتے کتنے کھا لیے تھے تو پھر ایک فرینڈ تھی انہیں کھلائے ساتھ تو واہ بی واہ بی بڑا مزہ آیا انجوائے کیا بارش کو ساتھ بنا لیں آپ بے شک چائے لیکن میں ہموسٹلی چائے سے زیادہ مجھے لیمنیٹ اچھی لگتی ہے پکوڑوں کے ساتھ تو انجوائے کریں دیکھیں مزے کے بنے ہیں